بسم اللہ الرحمن الرحیم مشتہد کیا کرے گا اس پہ بھی ذمہ داری کیا ہے تو پہلے بتایا جا چکا ہے کہ ہمیں جو فتوہ دینا ہے یعنی ایک مقلب کو خاص طور سے وہ سب سے پہلے امام آزم کے قول کے متعب فتوہ دے اس کے بعد امام ابی عصف پھر امام محمد پھر امام زفر پھر حسن بن زیاد وغیرہ اسی طرح سے چلتی بات لیکن اگر ان سارے لوگوں میں سے کسی کا سریح قول اس مسئلے میں یا کسی مسئلے میں موجود نہیں ہے تو ایسی صورت میں کیا کریں گے تو کہہ رہے ہیں ایسی صورت میں ہم دیکھیں گے کہ جیسے امام تخاوی وغیرہ ہیں اور ان طرح کے مشایف ہیں انہوں نے کیا قول کون سا اختیار کیا ہے یعنی انہوں نے کون سا فیصلہ کیا تو اب ان کے فیصلے میں بھی دو تین صورت ہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ سارے لوگ اس قول پر متفق ہوں اور ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کے درمیان اختلاف ہوئی اگر سارے لوگ کسی قول پر کسی رائے پر متفق ہیں تو ایک مفتی کو لازم ہے کہ اسی انہی کے مطابق چلے اور اسی کے مطابق خطوہ دیکھیں اور اگر ان کے درمیان اختلاف ہے تو ایسی صورت میں کیا ہے جس کی طرف اکثر علماء ہوں گے یا جس رائے کی طرف اکثر فقہ ہوں گے مشایقین اعدام ہوں گے ان کے مطابق ایک مفتی کو چلنا ضروری ہے اور لازم ہے لیکن کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان مشاید سے بھی کوئی روایت یا کوئی قول یا کوئی رائے موجود نہ ہو تو اب ایسی صورت میں ایک مفتی کیا کرے گا تو کہہ رہے ہیں یہاں پر بھی مفتی دو طرح کے ایک مفتی جو فقہ کے وجوہ اور صورتوں کو جانتا ہو قوائد میں کافی مہارت رکھتا ہو دلائل پر بھی اس کی نظیروں تو اس کو وہی کہے کہ یہ مشتہد کے منزل میں ہیں تقریبا ٹھیک ہے اور ایک وہ ہے کہ مقلد محض کیا ہے مقلد محض صرف کتابیں پڑھتا ہو اقوال مفتیان اکرام کے یاد ہوں لیکن قوائد و ذوابط میں اتنی مہارت نہیں ہے فقہ کے وجوہ اور صورتوں ان کے نظائر پر گہری نظر نہیں ہے تو اس کے لئے کیا حکمہ دونوں کا الگ الگ حکمہ اگر امام کا بھی کوئی قول موجود نہیں اصحاب کی بھی کوئی رائے موجود نہیں مشایخین اکرام کا بھی کوئی قول وہاں پر موجود نہیں تو اگر مفتی وہ مشتہد کے منزل میں تو وہ اپنی رائے کے مطابق وصول و ذوابط قوائد نظائر کے مطابق اس پر تطبیق دے گا اور جس طرف اس کا دل جمعے گا اس کے اعتبار سے وہ فیصلہ کرے گا اور اسی کے اعتبار سے مل کرے گا رہی بات مقلد محض کی تو اگر کہیں صراحتاً اس کو قول مل جاتا ہے کیونکہ اس کا کام کیا ہے نقل کرنا نقل کے علاوہ اس کا اور کوئی کام نہیں ہے اگر صریح قول ملتا ہے تو نقل کرے گا اور اگر صریح قول نہیں ملتا ہے تو ایسی صورت میں کیا کہیں وہ یہ کہہ دے کہ مجھے یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے اور اس کو کہنے میں کوئی باق نہ سمجھے کوئی بیزتی نہ سمجھے کیونکہ علم ایک سمندر ہے اور ایسا ممکن ہے بہت ممکن ہے کہ ہم جیسے کیا لوگ اگر نہیں جانتے ہیں تو کونسی مطلب اس میں عائب کی بات ہے بڑے بڑے فقہ جن کی ہم اتباہ کرتے ہیں جن کو ہم امام مانتے ہیں جیسا کی شروع کے اسباق میں ہم نے بتایا بیسو پچیسو تیسو مسئلے میں لا عدری کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کوئی باق اور تعمل نہ ہو آپ کو اور لا عدری کہنا بھی ایک طرح سے ایک تو ذمہ داری سے سبک دوش ہونا ہے دوسرے یہ بھی ایک عالم ہونے کی دلیل ہے اور پابند شریعت ہونے کی دلیل ہے پھر آگے امام ابن عبدین شامیل رحمت الرزان فرماتے ہیں کہ کسی مقلد کو بھی کوئی مسئلہ نہ ملنا یہ اس کے قلت علم کی وجہ سے یا اس کی وہاں تک پہنچنا ہونے کی وجہ سے ورنہ حقیقت میں یہ ہے قواعد و ذوابط ایسے منضبط ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اشارہ ضرور مل جائے گا اور کہیں نہ کہیں فقی کتابوں میں ضرور موجود ہوگا اس لیے اگر کوئی مقلد کسی قول کو نقل کے طور پر نہیں پاتا ہے تو اس کو اپنی کمی سمجھنی چاہیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ فقہ نے ایسا نہیں کیا یا ایسا نہیں کیا یا یہاں چھوڑ دیا وہاں چھوڑ دیا بلکہ اپنے اعتبار سے اپنے اندر کمی سمجھے کہ ہم نے پوری طور سے جتنا کرنا چاہیے وہ نہیں کر سکے یا جہاں لکھا ہے یا جہاں ذکر ہے وہاں تک ہم نہیں پہنچ سکے اس لیے ہمیں مسئلہ معلوم نہیں تو بہتر یہی ہے اس کے لیے کہ وہ یہ کہہ دے کہ لاعذر ہی ہم نہیں جانتے اور نظائر وغیرہ پر قیاس کرنا یہ اسی فقی کے لیے مطلب بہتر ہے جو وہ فقی کے وجوہ اور صورتوں کو جانتا ہے کیونکہ بڑے بڑے علماء اس میں غفلت کر جاتے ہیں جیسے ہمارے سامنے جو مسئلہ ہے ہم کبھی کبھی سمجھتے ہیں کہ وہ اسی کے نظیر ہے جو اس سے پہلے فقی نے بضعان کیا لیکن دونوں میں کئی وجہوں سے فرق ہوتا ہے دونوں کا مسئلہ الگ ہوتا ہے اسی لیے پہلے کہ فقہانِ الفروق وغیرہ کے مسائل کتابوں کے نام بھی رکھے اور اس میں اس طرح کے مسائل بھی ذکر کیے کہ جنہوں نے اس مسئلے کو جو پیش آیا پہلے مسئلے کی طرح سمجھتا ایسا نہیں بلکہ دونوں میں بہت فرق ہے تو اس اعتبار سے اس سے بھی اعتراض کرنا چاہیے اور جو ہماری ذمہ داری ہے یا جس کٹیگری کے ہم ہیں اسی اعتبار سے ہم کو فتوہ دینا چاہیے اور مسئلہ بتانا چاہیے دیکھیں ثم اذا لم توجد الروایہ عن علماء انا زبی الدرایہ پھر جب ہمارے علماء سے جو صحابہ درایہ ہیں ان سے کوئی روایت موجود نہ ہو اور جو ان سے متاخر ہیں انہوں نے اختلاف کیا جس پر اکثر لوگ ہیں اسی کو ترجیح حاصل ہو گئے جیسے کہ امان تحاوی یعنی مشایق کونے ہو امان تحاوی ابو عفس کبیر اور ابو جعفر ابو لیس جو مشہور ہے اور جہاں پر ان لوگوں کے کوئی قول موجود نہ ہو تو اور افتا کی ضرورت ہو تو مفتی کوشش کر کے اور اجتہاد محنت کر کے غور کرے اور قیامت کے دن اپنے رب کی پکڑ سے ڈرے احکام پر جسارت نہیں کرے گا سوائے شقی کے اور جو گھاٹے میں ہوں مقصود کے اعتبار سے یہاں پر یہ بھی امام ابنی شامی نے اخیر میں مطبع نبع کیا کہ جو مشتہد ہے اس کو بھی چاہیے کہ اپنا پورے طور سے حق ادا کرے کوئی تساہولی نہ کرے کوئی سستی نہ کرے کوئی کمی نہ چھوڑے جتنا اس کے پاس علم ہے اس کے اعتبار سے پوری کوشش کرے اگر کوشش نہیں کرتا ہے اور تساہولی کے اعتبار سے فتوہ دیتا ہے تو یہ غلط ہوگا ایسے شخصوں کو آخرت میں حساب سے ڈرنا چاہیے اور کبھی بھی اندازے سے اٹھکل پچھو سے کوئی بات نہیں بتانی چاہیے کیونکہ یہ جاہلوں کا کام ہے اور جو دل کے اعتبار سے سخت ہو چکے ہیں جنہیں اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے ان کا یہ کام ہے تو جب مجتہد نہیں کر سکتا ہے تو مقلد بدرجہ اولا کیا ہے اندازے سے اور تساہولی کر کے جواب نہیں دے سکتا ہے ٹھیک ہے اس سے حریب کو بچنا چاہیے قال اللہ فی آخری تحاوی القدسی الحاوی القدسی کے آخر میں فرمایا اور جب مسئلے میں امام عاظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سے کوئی روایت موجود نہ ہو تو امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے ظاہری قول کو لیا جائے گا پھر امام محمد کے قول کو لیا جائے گا پھر امام زفر کے قول کو پھر امام حسن وغیرہ بترطیب بڑے ہونے کے اعتبار سے ان کا قول لیا جائے گا حاکدہ الہ آخر من کانا من کبار الہ صحابی اسی طرح آخری تک جو اصحابے کے بارے میں سے ہوں یعنی بڑے بڑے جو لوگ ہوں گے ترتیب وار ان کی طرف نزل کیا جائے گا جب پہلے جو اوپر بڑے ہیں ان سے نہیں ملے گی روایت وَإِذَا لَمْ يُوجَدْ فِي الْحَادِسَةَ ان واحد منهم جوابون ظاہرون اور جب حادثے میں کسی مسئلے میں ان میں سے کسی کا کوئی جواب ظاہری طور پر موجود نہ ہو اور مشایخ متاخرین نے متفقہ طور پر اس کے مطابق کلام کیا تو اسی پر کیا ہے اسی پر عمل کیا جائے گا فَإِنِ اختلاف يُوخَذُوا بِقَوْلِ الْأَخْسَلِينَ مِمَّا اعتمدُوا عُلَهِ الْكِبَارَ تو اکثر لوگوں کے قول پر عمل کیا جائے گا جس پر بڑے علماء جو معروف ہیں جس پر ان کا اعتماد ہے یعنی اگر سب کے سب متفق ہو گئے مشایخ ان کرامت انہیں کے قول پر عمل کیا جائے گا اختلاف ہوا تو اکثر جس طرف گئے ہیں اس کے اعتبار سے ہمیں فتوہ دینا ہوگا جیسے ابو حفظ مشہور اور بڑے علماء ابو حفظ ابو جعفر ابو لیس اور تحاوی وغیرہ علیہم ورحمت ورزوان فیعتمد علیہ تو اسی پر اعتماد کیا جائے گا وَإِلَّمْ يُوجَدْ مِنْهُمْ جَوَابٌ عَلْبَتَّا اور اگر ان میں سے کسی کی جانب سے کوئی جواب بلکل موجود نہ ہو يَنْظُرُ الْمُفْتِ فِيهَا نَظَرَ تَعْمُّلِنْ تو مفتی مشتہد اس میں غور و فکر اور تدبر اور اجتحاد کر کے دیکھے گا لَيَجِدْ فِيهَا مَا يَقْرُبُ إِلَى الْخُرُوجَانِ الْوَهْدَا تاکہ اس میں کوئی ایسی صورت پا جائے جس کے ذریعے وہ عہدے سے نکل سکے وَلَا يَتَقَلَّمْ فِيهِ جُذَافًا لِمَنْسَبِهِ وَحُرْمَتِهِ اور اپنے منصب کی وجہ سے اور اس کی حرمت کی وجہ سے اندازے سے اس میں کلام نہیں کرے گا اور اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈرے اور اللہ کو ہمیشہ دیکھنے والا سمجھے فَإِنَّهُ أَمْرٌ عَزِيمٌ لَا تَجَاسْرُ عَلَيْهِ إِلَّا كُلُّ جَاهِلِ شَقِی کیونکہ یہ بہت بڑا معاملہ ہے اس پر جسارت نہیں کرے گا مگر ہر وہ شخص جو جاہل اور شقی ہے تو مجتہید کے لئے یہ لازم ہے اس طرح سے غور و فکر کرے محنت کرے کوئی کمی نہ چھوڑے اسی طرح مقلد کو بھی چاہیے کہ پورے طور سے کوشش کرے کہ کہیں اس کو مسئلہ شراحتاً یا اشارتاً کہیں نہ کہیں ملے اگر نہیں ملتا ہے تو پھر لادری کہہ کر نکل جائے بلا وجہ یا اندازے سے اٹھکل فچو سے جواب دینے کی قطن اجازت نہیں بلکہ یہاں تک کہ فقہ کرام نے فرمایا کہ اگر آپ نے اندازے سے جواب دیا اور جواب صحیح ہو گیا تب بھی آپ گنہگار ہیں کیونکہ اندازاً جواب دینے کی اجازت آپ کو ہے ہی نہیں ٹھیک ہے اور غلط ہوا تو گنہگار تو ہی ٹھیک ہے اس لئے اندازے سے فتوہ دینا بہرحال ضرورت نہیں وَفِ الْخَانِيَةِ اور خانیہ میں ہے اور اگر مسئلہ ظاہر روایہ کے علاوہ میں ہو اگر ہمارے اصحاب کے اصول کے موافق ہو تو اس پر عمل کیا جائے گا فَإِن لَمْ تو اگر اس مسئلے کے لئے ہمارے اصحاب سے کوئی روایت نہ پائے اور اس میں متاخرین علماء اکرام مشایخ اضام کسی ایک رائے پر متفق ہیں تو اسی متفقہ رائے پر عمل کیا جائے گا اور اگر ان کا اختلاف ہے تو یہ جتہید یعنی کوشش کرے گا محنت کرے گا اور فتوہ اس کے مطابق دے گا جو اس کے نزدیک درست ہے وَإِن كَانَ مُفْتِ مُقَلِّدًا اس سے پتا چلتا ہے کہ پہلے جو بتایا وہ کیا ہے مشتہد مشتہد اس سے مراد ہے اور اگر مُفْتِ مُقَلِّد ہو غیر مشتہد ہو تو اس کے قول کے مطابق عمل کرے گا جو افقہ الناس اس کے نزدیک ہیں وَيُزِیفُ الْجَوَابِ لَئِيهِ اور اسی کی طرف جواب کا کیا ہے منصوب کریں گے یعنی اگر اختلاف ہوا اور مُقَلِّد ہے تو ایسی صورت میں اس کو کیا کرنا ہے جو افقہ اس کے نزدیک ہوگا عالم ہوگا اس کے مطابق عمل کرے گا ٹھیک ہے تو اگر ہم حالات حضرہ کے اعتبار سے بھی دیکھ لیں تو اگر بڑے فقہہ کرام میں اختلاف ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اور وہ فروعی مسائل ہیں تو اس میں کسی پر جبر نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اسی پر عمل کریں بلکہ جس کے نزدیک جو افقہ ہوگا اس کے مطابق عمل کرے گا اور اس میں کوئی حرج نہیں اور یہی بہتر ہے اور اسلام میں جو اس حد ہے فروعی مسائل میں اسی کی بنیاد پر بہتری ہمارے اندر آ سکتی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے اگر فقہہ کرام کے درمیان جو بڑے فقہہ ہیں اور ان کی نظر کافی وسیع ہے اختلاف ہو جائے تو جس کے نزدیک جو افقہ ہو اس کے مطابق عمل کریں اگر آپ کے نزدیک کوئی افقہ ہے آپ اس کے مطابق عمل کریے ہمارے نزدیک کوئی افقہ ہے تو ہم اس کے مطابق عمل کریں گے اور دونوں میں سے کوئی کسی کو کیا ہے آئیب نہیں لگائے گا یا برا بھلا نہیں کہے گا یا کیا ہے اس کی ویسے تانو تشنیم نہیں کرے گا یہ درست نہیں ہوگا یہ جائز بھی نہیں فَإِنْكَانَ اَفْقَهُنْ نَاسِ اندہو فی مصر آخر تو اگر اس کے نزدیک افقہ ناس دوسرے ملک میں ہیں تو کتاب کے ذریعے اس کی طرف رجوع کرے گا وَيَقْتُبِ بِلْجَوَاب اور جواب کیا ہے لکھے گا یعنی اگر مقلد مفتی ہے اور جس پر وہ اعتماد کرتا ہے اور وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے اور کسی دوسرے ملک میں ہیں تو لکھ کر کے اس سے جواب معلوم کرے گا اور آج کر موبائل ہے اور بہت ساری صورتیں ہیں جیسے بھی ہو وہ معلوم کرے گا پھر اسی کے مطابق کیا ہے وہ جواب دے گا وَلَا يُجَازِفُ خَوْفًا مِنَ الْإِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ تَعَالَ بِتَحْرِيمِ الْحَلَالِ وَزِدِّهِ انتہا اور اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ باننے کے خوف سے اندازاً فتوہ نہیں دے گا اس طور سے کہ حلال کو حرام کر دے اور حرام کو کیا ہے حلال کر دے انتہا قُلْتُ وَقَوْلُهُ وَإِنْ كَالَ الْمُفْتِي مُقَلِّدًا غَيْرَ مُشْتَحِدٍ الْآخرِينَ میں کہتا ہوں اور امام قاضی خال رحمہ کا یہ قول کہ اگر مفتی مقلد غیر مشتہد ہو آخری تک جو گفتگو ہی ہے یہ اس بات کا افادہ کرتا ہے کہ مقلد محض ہو لَيْسَ لَهُ أَنْ يُفْتِيَ فِي مَا لَمْ يَجِدْ فِي يَنَصَّنْ أَنَحَدٍ کہ اسے اجازت نہیں ہے کہ فتوہ دے اس مسئلے میں جس میں کسی مشتہد سے یا کسی شیخ سے کوئی سراحت موجود نہ ہو ٹھیک ہے نس موجود نہ ہو وَيُوَيِّدُهُ مَا فِي الْبَحْرِ اِنِ التَّعْتَارِ خَانِيَا اور اس کی تعاید اس سے ہوتی ہے جو البحر الرائق میں تاتار خانیاں سے ہیں وہ عبارتیں ہیں وَإِنِ اخْتَلَفَ الْمُتَعْخِرُونَ اور اگر متاخرین علماء اختلاف کر جائیں تو کسی ایک کے قول کو لے فَلَوْ لَمْ يَجِدْ مِنَ الْمُتَعْخِرِينَ يَجْتَحِدْ بِرَأْئِهِ تو اگر متاخرین میں سے کسی کا قول نہ ملے تو اپنے رائے کے مطابق اجتہاد کرے اِذَا كَانَ يَعْرِفُ وجُوهَ الْفِقْحِ یعنی اپنے رائے کے مطابق اجتہاد کرنے کی گنجائش اسی کے لیے ہے جو فقہ کے وجوہات اور صورتیں اور نظائر اور قوائد پر وہ نظر رکھتا ہو اور اہل فقہ جو اس طرح کے لوگوں کے ہیں ان سے وہ مشورہ بھی کرے اسے اجازت ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ جو مقلد محض ہوگا اسے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اپنے رائے سے وہ اجتہاد کرے اور پھر اس کے مطابق دوالے فَقَوْلُهُ اِذَا كَانَ يَعْرِفُ تو ان تاتارخانیہ کا قول جب وہ جانتا ہو یعنی کیا ہے ہاں یعرفو وجوہ الفقہ وَإِشَائِرَ آخَلُو الْآخِرِينَ یہ عبارت دلیل ہے اس بات پر کہ جو یہ باتیں نہ جانے بلکہ اس نے ایک کتاب پڑھ لی یا اکثر کتابیں پڑھ لی اس کو سمجھ لیا اور مراجعہ کی اہلیت ہو گئے اس کے اندر اور مشہور معتمت کتاب سے مسئلے کے موزے یا جگہیں پر اس کو وقف یا اس کا علم بھی ہو گیا اِذَا لَمْ يَجِدْ تِلْقَ الْحَادِثَةَ فِي كِتَابٍ جبکہ وہ حادثے کو یا مسئلے کو کساب کسی کتاب میں نہ پائے تو اسے جائز نہیں ہے کہ اپنے رائے کے مطابق فتوہ دے بلکہ اس پر لازم ہے کہے کہ میں نہیں جانتا ہوں یعنی اس نے بہت مطالعہ کر لیا بہت سارے اقوال پر اس کو گرفت بھی ہو گئی اور یہاں تک کی مسئلہ کس جگہ ذکر ہوگا کس باب میں ذکر ہوگا اس کو بھی یہ معلوم ہو گیا لیکن اس کے باوجود اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آیا کیا ہے کوئی ایسا مسئلہ پیش آیا کہ وہ اسے مل نہیں رہا کہیں سراحت طور پر تو ایسی صورت میں کیا ہے اسے فتوہ دینے کی اجازت نہیں ہے کہ اپنے رائے کے مطابق فتوہ دے بلکہ وہ سراحتا کہہ دے گا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے میں یہ نہیں جانتا ہوں کما قال من ہوا جل جیسا کہ جو اس سے بڑے بڑے علماء ہیں انہوں نے اس کا قول کیا لادری کا حتیٰ کی مشتہدین صحابہ میں سے بھی اور ان کے بعد جو علماء اکرام ہیں انہوں نے بھی لادری کہا بل من اید بالوحی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ وہ ذات جس کے وحی کے ذریعے تعاید کی گئی انہوں نے بھی اس کا قول کیا ہے یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض مواقع پر مسئلے کا حکم نہیں بتایا توقف کیا یا لادری کا ہے جب وحی نازل ہوئی ہے تب آپ نے حکم بیان کیا تو طریقہ نبوی طریقہ صحابہ طریقہ عیمہ اور طریقہ مشتہدین یہی بتاتا ہے کہ ہمیں اگر علم نہیں ہے تو لادری کہنے میں کوئی بات کوئی عائب نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ یہ ایک طرح سے عالم ہونے کی علامت بھی ہے اور دوسرے اپنی ذمہ داری سے سبب دوش بھی ہونا ہے تیسرے کی گناہ سے بچنا بھی اور غالب یہ ہے کہ اس کا نس یا سراحت کا نہ پانا اس کے قلت اطلاع کی وجہ سے ہے یا مسئلہ جہاں مذکور ہے اس جگہیں کا علم نہ ہونے کی وجہ سے کیونکہ بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی حادثہ یا کوئی مسئلہ پیش آئے اور اس کا ذکر کتب مذہب میں نہ ہو یا تو یہ نہیں مذکور ہوتا ہے یا قادے کلیہ کے ذکر کے ذریعے وہ موجود ہوتا ہے جو قادے کلیہ اس مسئلے کو شامل ہوتا ہے وَلَا يَكْتَفِي بِعُجُودِ نَزِيرِهَا مِمَّا يُقَارِبُهَا اور مسئلے کی نظیر کے وجود پر جو اس کے قریب تر ہو اسی پر صرف اکتفا نہیں کرے گا فَإِنَّهُ لَا يَأْمَنْ اَنْ يَكُونَ بَيْنَ حَادِثِهِ حَادِثَتِهِ وَمَا وَجَدَهُ فَرْقٌ لَا يَسِلُوا إِلَيْهِ فَاہمُهُ کیونکہ بہت یہ ممکن ہے کہ اس کے حادثے کے درمیان وَمَا وَجَدَهُ اور جو مسئلہ پایا ہے اس کے درمیان فرق ہو جہاں تک اس کی سمجھ نہیں پہنچ سکتے فَكَمْ مِمْ مَسْأَلَةٍ فَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ نَزِيرَتِهَا کیونکہ کتنے ایسے مسائل ہیں کہ فقہہ اکرام نے اس مسئلے کے درمیان اور اس کی نظری کے درمیان کیا ہے فرق کیا ہے یہاں تک کہ کتب الفروق وغیرہ اس کے لئے فقہہ اکرام نے تصمیف فرمائی وَلَوْ اُقِّلَ الْأَمْرُ إِلَىٰ اَفْحَامِنَا لَمْ نُدْرِكَ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا اور اگر وہ معاملہ یا وہ مسائل ہماری سمجھ پر موقف ہوتے یا ہماری سمجھ پر موقف ہوتے تو ہم ان کے درمیان فرق بیان نہیں کر سکتے یہاں پہ بتا رہے ہیں ایک نظیر پر آپ جب اس کو تطبیق دیں یا منطبق کریں تو ایسی صورت میں بہت ہی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ بڑے بڑے فقہہ نے بہت سارے مسائل میں جو لگتا ہے کہ فلان کی نظیر ہوگی فلان کے مثل ہوگی لیکن ان کے درمیان دقت نظری سے فرق بیان کیا ہے اگر ہمارے ذہن پر یا ہمارے طرف اس کو فیر دیا جاتا تو ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے اور یہی سمجھتے دونوں بلکل ایک ہی طرح ہیں ٹھیک ہے بلکہ اللہمہ ابن نجیم فی الفوائد الزینیہ بلکہ اللہمہ ابن نجیم نے الفوائد الزینیہ میں فرمایا ہے کہ قوائد و زوابز سے فتوہ دینا حلال نہیں ہے وَإِنَّمَا عَلَى الْمُفْتِي اور مفتی پر نقل سریح کی حکایت لادم ہے جیسا کہ فقہ کرام نے اس کی وضاحت کیا ہے یعنی مقلد محض اگر ہے تو قوائد و زوابز سے بھی اسے فتوہ دینے سے کیا ہے احتراز کرنا چاہیے البتہ اگر گہری نظر ہے قوائد پر اور جو زیات اور ساری چیزیں ہیں اور نظائر وغیرہ پر بھی گہری نظر ہیں اور ایسا موقع آ جاتا ہے تو استخراج کر سکتا ہے جیسے ہمارے بڑے بڑے فقہ قوائد و زوابز سے بھی استخراج کرتے ہیں وَقَالَ اِذًا اِنَّ الْمُقَرَّرْ فِي الْعَرْبَعَ الْمَذَاحِبِ اَنَّ قَوَائِدَ الْفِقْحِ اَكْسَرِيَا لَا كُلِّيَا کہ مذاہبِ اربع میں بات ثابت شدہ ہے کہ فقہ کے قوائد اکسری ہیں کلی نہیں ہے یہ وجہ ایک اور ہے مقلد محض کو منع کرنے سے یہ قوائد سے استخراج کرنے سے ٹھیک ہے کیونکہ قوائد و زوابز کیا ہیں یہ کلی نہیں ہے کہ ہر ہر فرد اس کے تحت داخل ہوگا بلکہ اکسر ہی ہیں کون فرد داخل ہوگا اور کون فرد خارج ہوگا یہ مقلد محض کے لئے سمجھنا بہت مشکل ہے ٹھیک ہے اس لئے اسے قوائد و زواب اس سے کیا ہے مسائل کے استخراج کرنے سے پرحض کرنا چاہیے فَعَلَا مَلْ لَمْ يَجِدْ نَقْلًا سَرِيحًا تو وہ شخص پر لازم ہے کہ جو نقل سری نہ پائے وہ جواب میں توقف کرے یائے کہ جو شخص اس سے زیادہ جانکار ہے اگرچہ وہ دوسرے ملک میں ہو دوسرے شہر میں ہو اس سے پوچھے كَمَا يُعْلَم مِمَّا نَقْلْنَاهُ عَنِ الْخَانِيَا جیسا کی اس بات سے معلومہ جو ہم نے الْخَانِيَا سے نقل کیا یعنی اگر مقلد محض ہے تو اسے چاہیے کہ توقف کریں یا کوئی بڑا عالم ہے تو اس کی طرف رجوع کر کے کیا ہے اس سے فتوہ پوچھا اور اس کے مطابق وہ مسئلہ بتائیں فِي الزَّهِرِيَا وَإِن لَمْ يَكُنْ مِنْ اَهْلِ الْاِجْتِحَاد اور کتاب الزَّهِرِيَا میں ہے کہ اگر اہلِ اجتحاد سے نہ ہو تو اسے حلال نہیں ہے کی وہ فتوہ دے مگر حکایت کے طریقے پر ہی یعنی اہلِ اجتحاد سے نہیں ہے تو کیا ہے صرف اس کو نقل کرنا ہے حکایت کرنا ہے اس کے علاوہ دوسری صورت اس کے لئے جائد نہیں فَيَحْكِ مَا يَحْفَذ مِنْ اَقْوَالِ الْفُقْحَا تو وہ اس کی حکایت بیان کرے گا یا ذکر کرے گا جو اقوالِ فُقْحَا میں سے اس سے یاد ہے نَعْمْ قَدْ تُوْجَدْ حَوَادِسْ عُرْفِيَا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے کہا کہ ایک مقلد مفتی کے لئے کیا ہے وہ حکایت ہی بیان کرے قول نقل کریں تو کہہ رہے ہیں وہاں پہ بہت ساتھ حوادث عرفیہ ہوتے ہیں جو نصوص کے کیا ہے مخالف نہیں ہوتے تو کیا اس میں بھی اس کو توقف کرنا پڑے گا تو کہہ رہے ہیں ایسی چیزوں کے بارے میں وہ بیان کر سکتا ہے کیونکہ وہ عرف پر اس کا مدار ہے اور شریعت کے مخالف نہیں تو کوئی حرج نہیں اس کو بتانے میں نَعْمْ قَدْ تُوْجَدْ حَوَادِسْ عُرْفِيَا ہاں کبھی کیا ہے حوادث عرفیہ پائے جاتے ہیں جو نصوص سے شریعیہ کے مخالف نہیں ہوتے ہیں فَيُفْتِ الْمُفْتِ بِيَا تو اس کے مطابق کیا ہے مفتی فتوہ دے گا جیسا کی ہم انقریب منظومہ کے آخر میں ذکر کریں گے یعنی ایسے عرف جو شریعت اسلامیہ کے مخالف نہیں ہے تو جب شریعت اسلامیہ کے مخالف نہیں ہوئے تو اس کو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے تو ان ساری گفتگوں کا حاصل یہ ہے کہ ایمہ یا اصحاب سے اگر صریح قول موجود ہے تو ہمیں وہی نقل کرنا ہے اگر ان سے موجود نہیں ہے تو مشایخین اکرام کو دیکھیں گے اگر وہ متفق ہیں تو اس کے مطابق عمل کریں گے مختلف ہیں تو اکثر کا قول نقل کریں گے اور اگر کوئی روایت ان سے بھی موجود نہیں ہے تو مشتہد کا کام ہے کہ اپنی رائے کے ذریعے ساری قواج و ضوابط کی روشنی میں محنت کرے کوشش کرے فروسی کے مطابق کو فیصلہ کریں اندازے سے یا اٹکل فچو سے جواب دینے کی اجازت نہیں اور مقلد محض ہے تو ایسی صورت میں جبکہ کوئی سراحت اشارہ کچھ بھی نہ ملے تو اس پر توقف لازم ہے اور بتا دے کہ ہمیں یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے اور اگر دوسرے جو افقہ ہیں عالم ہیں ان کی طرف رجوع کر کے مسئلہ معلوم کر سکتا ہے تو ان کی طرف رجوع کر کے مسئلہ معلوم کریں اور پھر جواب لکھیں ہاں اگر کوئی عرفی مسئلہ ہے جو شریعت کے خلاف نہیں ہے تو اس کے بارے میں وہ فتوہ دے سکتا ہے بتا سکتا ہے اور مقلد پر بھی لازم ہے کہ اندازے سے یا اٹھ کل پچھوں سے یا تساہلی کر کے جواب نہ دے ٹھیک ہے بلکہ جتنی اس کی ذمہ داری ہے جتنی کوالٹی ہے جتنی حیثیت ہے اس کے مطابق پوری کوشش کر کے پھر جواب دے اور کوئی تساہلی نہ کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توسر قدر فرمائے آمین السلام علیکم رب سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم